اللہ کی کائنات کو شکر کی نگاہ سے دیکھو یعنی تشکر کی نگاہ سے دیکھو ساری کائنات کی تمہید اور تذبیر شکر ہے اور جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ You are very nice dress taking You have good dress Nice color بہت خوبصورت فل ہے کیا خوبصورت منظر ہے کیا خوبصورت مور ناچ رہا ہے یہ سب تشکر ہے خوبصورت تھنڈا پانی ہے اور سردیوں میں گرم لہاف ہے یہ سب تشکر ہے انسان نے اپنے زندگی میں آج معرفت کا راہی بننے کے لیے سب سے ضروری کام کو چھوڑ دیا ہے وہ ہے شکر کی زبان اور نہیں کی زبان آگی ہے اس کے اندر کسی بھی بات کو نہیں میں کہتا ہے یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں اور منفی رویہ اختیار کرتا ہے تو شکر مضبط رویہ کا نام ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ اور دیں گا بہت دیں گا مالا مال کر دیں گا اللہ نے سب تا کیا شکر اللہ کی زبان ہے جو بندہ شکر کرتا ہے جو انسان شکر کرتا ہے اللہ اسے ایسے ایسے شہر دیں گا ایسے ایسے ضرورتیں پوری کریں گا جسے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اور دنیا میں اگر کہیں پھر ریکزہ رہے ہیں اس میں نیا شہر بنایا جا رہے ہیں نئے باغات لگائے جا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کا تشکر ہے ارے میرے بھائی اگر کوئی انسان ریگستان میں نخلستان جیسا قادشان شہر بنا رہا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے بس اتنا ہے کہ وہ توہین پر رہے نمازیں قائم کریں روزیں رکھیں ایمان پر رہے بس یہی اہم ہوتا ہے تو شکر کی زبان مولیفت کے راہی کا پہلا حصول ہے وہ ہمیں شہر باتا ہوا سنجیدہ ہوتا ہے اور اللہ سے دل کی گہرائیوں میں شکر کرتا ہے چاہے کس حال میں بھی ہو چاہے اس پہ ظلم ہو رہا ہو انصاف ہو رہا ہو رحم ہو رہا ہو رحمت ہو رہی ہو شفقت ہو رہی ہو کرم فرمائی ہو رہی ہو تو شکر کو اپنی زندگی کا جذب اللہ انفق بنائیں کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے لاتے شکر کرنا بہت بڑی بات ہے اور شکر کرنے کے لئے ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر کرنے والے ہی شکر کی قیمت سمجھ سکتے ہیں یہ مورفت کا سب سے بڑا حصول ہے کہ ہم شکر کرنے والے بنیں شاکر بنیں اللہ نے اپنے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے اور کئی جگہ حدیث میں یہ ہے کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ انہیں زیادہ دیتا ہے شکر ایک ایسی چیزے جو کسی جاہل کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے اور شکر ایک ایسی چیزے جو کسی عالم کو بھی جاہل بکاری بنا دیتی ہے جو لوگ شکر کرتے ہیں انہیں اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور نعمتوں سے نوازنے سے ان کی ترقی زندگی ہوتی ہے تو آج سے اہد کریں کہ زندگی کے ہر کام میں اپنے دوستوں کو ہائیوں کو رشتہ لاروں کو